اچھے شاعر حسان ابن صحابت ہو گئے وہ بھی تو شاعر تھے جو نے میرے نبی کے شان میں قصیدہ لکھا وَآَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنُو وَآجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِ دِنِّ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرْرَام مِنْ كُلِّ عَيْبِن کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ آج تک عربی میں عربی زبان میں اس سے بہتر تعریف شاید ہی میرے نبی کی کسی نے کی میری آنکھوں نے تو اس سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا کیسے دیکھ سکتی تھی کسی ماں نے آئی تک اتنا حسین بچہ جنہ ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرْرَام مِنْ كُلِّ عَيْبِن میرا نبی ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہیں سب کو محبت محبت ہے نا تب ہی تو ہالینڈ کے ان ملونوں کے اعلان سے ہر پاکستان کا فرق پریشان ہے اسی لیے پریشان ہے نا کہ اسے اپنے آقا سے کیا ہے ساری کائنات سے بڑھ کر ماباد سے اولاد سے دولت سے مال سے زمینوں سے کمبے سے سواریوں سے ساری کائنات سے بڑھ کر مومن محبت کرتا ہے اللہ کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں نہیں ہے وہ مومن محبت ہے تو پریشان ہے نا لوگ اور ان ملونوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان ہماری جماعت کے جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے یہ بندیالوی کہتا ہے بندیالوی کے ایڈمن جو ہے ہمارا یمان شاکر ہے دیر اسماعیل خان سے اس نے بڑی لڑائی لڑی ہے اور جماعتوں کے لوگ بھی ہر مسلک کا ہر مسلک کے نوجوان ہر مسلک کے لوگ سوشل میڈیا پر کام کرنے ہیں آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں جو کام کرتے ہیں آپ بھی نبی پاک سے محبت کا اظہار کریں اور اس مہم میں حصہ لیں آپ بھی کہ آپ بھی تیار ہیں نوجوان کے نہیں تیار حصہ لیں اس میں کم از کم نبی پاک کی محبت کے لیے کوئی چیز لیں آئے نہ وہاں کوئی حدیث لکھیں یہی چیز لکھیں کہ ہمیں ساری کائنات سہبر کر محمد پیارہ چلو سورت حجر کی وہ آیت لکھیں اِنَّا كَفَيْنَا كَلْمُسْتَحْزَئِينَ میرے نبی کا مزاق اُڑانے والے پانچ آدمی تھے مکہ میں اور بھی بہت سارے تھے لیکن یہ پانچ جو تھے یہ سرکردہ لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ نے میرے نبی کو تسلی دین اِنَّا كَفَيْنَا كَلْمُسْتَحْزِئِينَ میرے پیغمبر جو لوگ تیرا استعظار مزاق بناتے ہیں تیرے پاس ہوں اَسْا اُنَّنُوا كَافِيَا باشا اللہ آپ کی طرف سے ہم انہیں کافی ہیں پھر اللہ نے انہیں ایسی ایسی بیماریوں میں مقتلاہ کر کے کتے کی موت مارا ان پانچ آدمیوں کو چیختے چیختے مستر پہ مرے انشاءاللہ ہالینڈ کے ان ملونوں نے اگر وہ اپنے ارادوں سے باز نہ آئے تو وہ جو قرآن کا وعدہ ہے اِنَّا شَانِيَا كَهُوَا الْعَبْدَى تیرا دشمن نہ بے نام و نشان ہو جائے گا انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ رب کا یہ وعدہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور تمہارے خاکے بنانے سے آمنہ کے لال کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آتی کوئی کمی نہیں آتی کیا آت پہ تھوکنے سے کیا آت کا کیا بگرتا ہے سورت زہاں میں کہا میرے پیغمبر تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی ہر آنے والا لمحہ لانت بے شمار لینڈ کے کتوں پر لینڈ کے کتوں پر لانت بے شمار آپ سب کو محبت ہے آمنہ کے لال سے تو پھر حسان کہتا ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں نہ تیرے جسم میں کوئی عیب نہ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ تیرے وجود میں کوئی عیب نہ تیرے اندر کوئی عیب کوئی عیب نہیں کہانہ کا قد خلکتا کما تشاؤ میں جب تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں ماتھے کی سلوٹیں دیکھتا ہوں ہونٹوں کا تبسن دیکھتا ہوں پھر تیری مسکراہت دیکھتا ہوں پھر تیری زلسیں دیکھتا ہوں پھر تیرے ہاتھوں کی نرمائی دیکھتا ہوں پھر تیرے پاؤں کے تلوے دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جب رب تجھے بنا رہا تھا نا تو تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا ایک بات بیان کرتا رہتا ہوں آج بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ میرا صاحب نے کہوں آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے ہوں بے شک اللہ پوچھ پوچھ کے بنا رہے تھے دس سے مے رسولا میں تیرے مطے دیا سلمتہ کئی دیا بنام دس سے مہ رسولا میں تیرے ہونٹا دا تبسم کئی دا بنام دس سے مہ رسولا میں تیرے ہتھہ دیا انگلیاں کئی دیا بنام کے ایسے لگا قیدیں بناوا اور میرے نبی جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا میں فرش پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چانگ دو ٹکڑے ہونے لگ جائے چانگ دو ٹکڑے ہونے لگ جائے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں اور میرے پاؤں کے طلبے اس طرح کے بنا جبریل میراج کی رات آئے میں سویا ہوا ہوں جبریل تجھ سے پوچھے تیرا محبوب سویا ہوا ہے انگوٹھا پکڑ کے ہلا دوں اور تُو جواب میں کہے با خدا دی وانا باشو با محمد ہو شیار جبریل کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میرے نبی کی ہتھک ہوتی ہو مالا پھر کیسے اٹھاؤں فرمایا اپنے نورانی پر میرے نبی کے پاؤں کے تلموں سے مل مل کے میرے نبی کو جگا کے کان نا کا کد خلکتا کما تشاؤ تُو اپنی مرضی کے مطابق بنا ہے مرضی کے مطابق بنا ہے پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کسے ماہی ہو جیا سونا نہیں جڑیا وآسنا من کلم ترکت تو اینو کسے ماہی ہو جیا سونا نہیں جڑیا جمیں اپنی مرضی مطابق کو بنیا جمیں اپنی مرضی مطابق کو بنیا سوہپن سوہپن پنجابی کا لفظ ہے سونا ہونا سوہپن سجاوت تے پھلن دا سہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے کون ہے مصور مصور نے بس انتہا کرے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کتی حسینہ جمیلہ دا مو مور دتا محمد بنا کے قلم کو اور دتا اللہ اللہ محمد مصطفی اللہ محمد مصطفی اللہ اللہ میں کہاں سے کہاں